موسیقی محترم ناظرین السلام علیکم روشنٹ خبرنامی میں آپ کا خیر مظلم ہے خبرنامی کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے گری پڑی کسی تھیلی میں چاندی مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ظرف اس کا بندھن اور اس کی تیادات اچھی طرح محفوظ کر کے ایک سال تک اس کی تشہیر کرو اگر اس دوران اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دو ورنہ وہ تمہاری ہو گئی آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے انسرخے اپن حیدرباد میں 125 پیٹ بلند ڈاکٹر بیال امیٹکا مجھے سیمی کا ریاستی ازرالہ کیس یار نے رخاب کشای عمل ملائی اس موقع پر ریاستی ازرالہ بھی ملاف پریشان ترڈی ایمیل ایس ایمیل سیس نے کیسے ہیں امیٹکر کی دوراندیشی کی اجھا سے تمام زاتوں کو ایک ساکھوں خاتل حیدرباد کے کلا بھاور میں ڈاکٹر بیال امیٹکر جیانتی تقریب سے کیے ساتھ اسی چیزیر اوڑا لہمیلے پارجیٹی گووردھن کا پتا مظلوموں کی لیے امیت کی کرن ڈاکٹر بیال امیٹکر زلے کی برا کے سکھولان پر واقع بیال امیٹکر مجھل سی بیپل زیٹی سیارمن ڈیوی کھل راؤ کلیکٹر راجی گاندی حنمت نے پیش کی خراج رہا تھا مہارشتر کے ورنگ آباد میں امیلے جیوانڈری کی موجودکی میں موکتلی خارجیٹی بیال امیٹکر پارٹی میں کی شاملیت تقریب زلے کی مہکمی پولیس دفتر میں شاندار مہمانے پر امیٹکر کی تصفیر پر ایڈیشنال پولیس کمیشنر گری راجو مدودہ دن راو نے پیش کی گلہائی آفید ہے مجلس اتحاد المسلمین کی دعوت اکسان میں افواق کا تاریخ ہو جو پول ہی مجلس اتحاد المسلمین صدر بیالس کارفمی دناویسی کی آمد پر افواق نے کیا پور جوش استقبال کو کی گئے خصوصی دعائیں مجلس اتحاد المسلمین کی دعوت افطار میں افواق کا تاریخی حجم کلہ مجلس اتحاد المسلمین صدر بیالسٹر اصدر دناویسی کی آمد پر افواق نے کیا پور جوش استقبال ہو کی گئے خصوصی دعائیں مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد کے جانب سے شہنیز آباد کے مرکز خلال روڑ پر ایک عظیم الشان دعوت افطار کا بڑے پیوانے پر احتمام امام ملائے گئے جس میں صدر کلہ مجلس اتحاد المسلمین وہ رکنے پارلیمان نخب ملاد بیالسٹر اصدر دناویسی نے شرکت کی اس موقع پر مولانا الماس رضا وحافظ لئی خان نے خصوصی دعائیں کی اور ملک میں امر و امان معاشرے کی فلاح کے لیے دعائیں کی اس موقع پر ذلع صدر مجلس محمد شکل احمد پازل ڈپٹی میر ادریس خان محمد جابر احمد صدر نشین بلدی بہنسا ناندر مجلس صدر محمد موئن مجلسی کورپیٹر محمد منوریلی ماجیس قدیقی غفر مقیم محمد علی باغبان محمد مستحسین محمد نصیر ریاض احمد عبدالسلیم سید زکی سید رفی محمد شہباس مون کورپیٹر اشد پاشا مجلس خائد عویس خان پرویس خان محمد محسین امی لطیف محمد خلیل عزمت خان سمیر ارمان وہ دیگر موجود تھے اسی طرح عوام کے ایک تاریخی قصیر دداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کرتے ہوئے اپنے حرزل عزمت خائد کے دیدار کرتے ہوئے ان کے ہمراہ افطار کیا اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان علم و عدب سکھلائیں گے دین خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نات سنائیں گے مجلسی کورپیٹر ڈیویزن نمبر بارہ میر اشاد علی سمیر کی جانب سے کولہن صدر مجلس بیرسٹر اسادو دیناویسی کا شاندار استغبال گزیشتہ روز مجلس اتحاد المسلمی نظام آباد کے جانب سے دعوت افطار بحیثیت مہمانہ خصوصی کی حیثی سے صدر کولہن مجلس اتحاد المسلمی جناب الہاج بیرسٹر اسادو دیناویسی نے شرکت کی جس سے خبل انہوں نے بعد نماز زہر مسجد کچھان میں جلسہ یوم القرآن میں شرکت کی اور نماز دے اثر شہر کی مشہور مارو جامع مسجد مرکز میں ادا کی ان کی جامع مسجد آمد کے مواقع پر مجلس اتحاد المسلمی کورپیٹر ڈیویزن مبر بارہ میر اشاد علی سمیر کی جانب سے ان کا والہانہ استغبال کیا گیا اور مسجد کے احاتم موجود کمیٹی ہال میں ان کی جانب سے مسجد انتظامیہ کمیٹی صدر وراکن کے ہمراہ صدر کولہن مجلس جناب اسادو دیناویسی وہ بہنسہ مینسپل شیئرمن ناندیر مجلس صدر شیخ موین وہ ڈیپٹی میر ادریس خان وہ صدر زلے مجلس شرکل احمد کی شالپوشی گلپوشی انجام دی گئی اس موقع پر صدر مسجد کمیٹی اغبال صاحب عبدالمنان صاحب اخیل خازن کمیٹی ممبر نسرت خان کے علاوہ سینئر خائد مجلس رفت محمد خان کے علاوہ خلیل اجاز اظہر محید دن وہ دیگر موجود تھے جمعیت علماء ظلی نظام آباد کی جانب سے مرحلے وار ایڈ پیکیچ کی ترسیل خوام و ملت کی ہر موٹ پر رہنمائی کرنے والی عظیم جماعت اور ملکی واحد تنظیم جمعیت علماء ہر سال عید کے موقع پر شہر کے سلم بکتی اور پسواندہ علاقوں میں رہنے والے ضرورت مندوں کے لیے رمضان راشن کیٹس اور عید پیکیچ کے نام سے تاؤن کو امداد کرتی ہے ان خیالات کا اظہار مولانا عبدالخیرم شاکر اور خاصمی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا الحمدللہ سال حال پانچ سو سے زائد عید پیکیچ تیار کروائے گئے جس میں سیویاں مغزیات ڈالدہ اور شکر جیسے ضروری اشیاء شامل حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق جمع تلمہ ہر موقع پر مسلمانوں کی ملی ہمدردی وہ دینی رہنمائی کے لیے بروقت اقضامات کرتی آ رہی ہے اس موقع پر صدر جمع تلمہ مولانا سیر سمی اللہ نے تمام آوین ان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ آپ کا یہ مالی تاؤن آپ کے لیے ضرور زخیر آخرت بنے گا نیز یہ عید کے سامان اس مدد میں تاؤن کرنا چاہتے وہ دفتر جمع تلمہ واقع بودھن روڑ پر ربط پیدا کرے یا مکہ مسجد اور اسلامی مسجد پہنچ کر تفصیلات حاصل کرے اور تاؤن دیز کر رسید لینا نابلے اس تقریب میں جمعیت کے ذمہ دران مولانا اسماعیل عارفی وسیم احمد خان نصیر الدین انائیت علی افروز ارشد علی قاسمی حافظ شیخ ندیم حافظ مجیب الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جمعیت علمہ زیلہ نظامباد کی جانب سے عید عید کا جو سامن ہوتا ہے اس کا پیکج بنا کر کے مرحل عباد تقسیم کامل انشاءاللہ کلتے شروع کیا جائے گا اس موقع پر میں یہ بات بدلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جمعیت علمہ ہر سال عیدین کے موقع پر چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے وہ بقرائید ہو ہر موقع پر شہر کے سلم علاقوں کے اندر یا ایسے غریب لوگ مستحق لوگ ضغرورت مند لوگ ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل اور شریک کرنے کی غلط سے گذشتہ برسوں سے یہ کام کرتی آنے کی ہے رمضان المارک کے شروع میں ایک مہینے کا پیکج بنا کر کے روزہ داروں کو وہ حوالے کیا جاتا ہے اور عید الفطر سے دس دن پہلے یعنی کہ آخری عشرے کے اندر عید کا پیکج بنا کر کے جس کے اندر صرف عید کا سامان موجود ہوتا ہے جیسے سیمیاں ہیں مغزیات ہیں اور ڈانلہ ہیں اور اسی طرح شکر ہیں یہی ایک خوشیوں میں ان کو شامل کرنے کی غلط سے ایک چھوٹا سا یہ پیکج بنا کر کے زیادہ تعداد میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ اس سال تقریباً پانس سو مستحق اور ضرورت مند لوگوں کی فیرست ہمارے پاس موجود ہے ڈاٹا تیار ہیں اسی کے حساب سے ہم لوگوں نے یہ تیاری کیے اور فیلحال یہاں پر ابھی تین سو پیکج تیار ہو کے بلکل تقسیم کے لیے انشاءاللہ کل سے اس کا آغاز کر دیا جائے گا لوگوں کا ہاتھار کارٹ لے کر کے ان کی تحقیق کر کے ضرورت مندوں تک پہنچایا جاتا ہے میں اس موقع پر تمامی معاوینین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں بطور خاص یہ عید کے پیکج میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان لوگوں کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جمع تلمہ کی طرف سے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال کے اندر اور ان کا روار کے اندر اللہ فاق برکتی آتا فرمائے اور رمضان کے جوہیام بچے ہوئے ہیں اللہ فاق اس کے اندر ہمیں صحیح کا اور فرقدردانی کی توفیق اطافت نظام واد میں مجلس بچاہو تحریک زیرہ تمام دعوت افتار و تام کا بڑے پیمانے پر انخاز مجلس بچاہو تحریک زیرہ تمام اس fab grabbed am کا بڑے پیمانے پر مجلس بچاہو تحریک دفتار برکت پورا میں مناثب ہوا اس تقریب میں مہمان خصوصی کے حصے سے مجلس بچاہو تحریک ترجمان امجادلہ خان خالد نے شرکت کی اور افوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کے مجلس بچار تحریک زیر احتمام دعوت افتار کا احتمام کیا جا رہا ہے انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین پر بھی شدید تنخیط کرتے ہوئے کہا کہ لاکھوں روپی دعوت افتار پر خرچ کیا جا رہا ہے جبکہ غریب و غربہ پر اس رقم کو خرچ کیا جاتا لیکن دعوت افتار میں بھی سیاست کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے انتخابات خریب میں ہے ایسے معاقے پر جگہ جگہ بڑے فلیکسی تنصیب تعالیٰ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنا ہے اور نمازوں کی پابندی پر زور دیا اس موقع پر کئی نوجوانوں نے مجلس بچار تحریک میں شملیت اختیار کے تمام نوجوانوں کو پارٹی کنور دالتے ہوئے پارٹی میں شامل کہ گیا اس موقع پر امجداللہ خان خالد نے کہا کہ ہمارے ذل نظام آباد کے صدر محمد زہیر الدین جاوید کو صدارت دینے کے بعد مجلس بچار تحریک میں زبردست زورو شورو دیکھا جا اس کے علاوہ ہمارے سینئر خائدین عبدالخادر ساجد اسٹیٹ سیکریٹی جنرل سیکریٹی نظام آباد محمد فارو تاؤن صدر میر بشارہ تلی اور دیگر خائدین کی خائدانہ صلاحیتوں کی ستائش کی جاتی ہے نظام آباد شہر میں مجلس بچار تحریک کاپی مستحقی میں اور پروچر دربار کے ذریعے کئی غریب اوام کو فائدہ بہنجانے کے لئے اقدامات کی جا رہے ہیں آج نظام آباد میں دعوت افطار کا اعتمام کیا گیا تھا ہمارے ڈسٹرک صدر جناب سید زہیر الدین عرف اینر آئی جاوید صاحب کی طرف سے تو اس سلسلے میں یہاں پر آمد ہوئی اور جیسا ہر سال منجلس بچہ و تحریک کی جانب سے جو ہے راشن کٹس باٹے جاتے ہیں وہ بھی پروگرام انشاءاللہ افطار کے بعد میں عمل میں آئیں گا حکومت کے جانب سے جگتیال زلے میں دعوت افطار وہ تام کا اعتمام عمل میں لائے گیا جگتیال زلے کے کوریٹلا ٹاؤن میں تلنگنا ریاست حکومت کے جانب سے مسلم اخلطوں کے لئے منقضہ سالہ نے افطار اور کھانے کا نظم رکھا گیا کوریٹلا ٹاؤن کے سٹار فنکشن ہال میں ایمیلے کلوکنٹلا ویدیا ساگر راو کے خیادت میں اس کا اعتمام کیا گیا اس موقع پر ایمیلے سری کلوکنٹلا ویدیا ساگر راو نے بات کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ ہر کسی کو ذات پات اور سیاسی جماعتوں سے خطعی نظر رمضان کے مقدس مہینے میں افطار کی دعوت میں شرکت کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ تلنگنا کی تشکل کے بعد حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر رمضان ایت کا انقاط کیا جائے گا اور غریب مسلم اخلطوں کے لئے ہر منڈل میں اردو ہرکلز کے قیام کے علاوہ چیف نسٹر کے سی آنے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہر مذہب سے خطعی نظر سب کو مل کر جشن منانا چاہیے مسلمانوں کا سب سے اہم تحواز رمضان کو ہشری اور مسارت کے ساتھ منانا چاہیے تمام مسلمان بھائی جو تیس دن کی سخت روزے پر ہیں قرآن کی تلاوت اور ترابی کی نماز بھا خائدگی سے ادا کرتے ہیں اور نیکیوں کا پھل حاصل کرتے ہیں ان کو صدقے کی نیت کہا جاتا ہے پروگرام کی صدارت انم انیل نے کی وائز چائمین جی پاون اخلطی صدار سید فاہیم مانشتہ کے اورنگاباد میں ملے جیوان ریڈی کی موجود کی میں مختلف خائدگی نے بیارس پارٹی میں کی شاملیت اختیار مانشتہ کے اورنگاباد میں بیارس پارٹی کے جلسے آم کی تعلق سے کیجارہ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے زلیٹ یارس صدر آدم اور ایمیل جیوان ریڈی نے دورہ کرنے کے دوران اس موقع پر مانشتہ سے وابستہ خائدگی نے ایمیل جیوان ریڈی کے ہاتھوں بیارس پارٹی میں شاملیت اختیار کرنے والوں کو پارٹی کا گلابی کھنپا پہنا کر پرزور استقبال کیا بات ازہ انہوں نے کہا کہ بیارس حکومت کے اختدار میں روبے عمل میں لائے جانے والی فلائی و ترخیاتی سکیمات سے متاثر ہو کر آج مانشتہ کے خائدین بیارس پارٹی میں شاملیت حاصل کرنے کا اظہار کیا حیدرباد میں ایک سو بچیس فیٹ بلند ڈاکٹر بیار امبیٹ کا مجسمی کی ریاستی وزیراعلا کیسی آر نے نخاب خوشہ عمل میں لائی اس موقع پر ریاستی وزیراعلا پریشان ترڈی ایمیل ایس ایمیل سیس نے کیشئر کر شہر حیدرباد کے حسین ساغر کی کنارے خیام عمل میں لائے گئے ایک سو بچیس فیٹ بلند ڈاکٹر بیار امبیٹ کر کے مجسمی کی ریاستی وزیراعلا کیسی آر شہر راہو نے نخاب خوشہ عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ یہ مجسمہ بھارت میں امبیٹ کر کے مجسموں سے سب سے بلند مجسمہ ہے جو کہ ریاستی سیکرٹیٹ کے ساتھ ساتھ بودمت کی بالمقابل تلنگنا شہدہ کی یادگار کے پاس واقع ہونے کا اظہار کیا بالکرنہ میں شاندار امانے پر ڈاکٹر بیار امبیٹ کر جہنتی تقریب منائے گئی بالکرنہ منائل کے مرکز میں امبیٹ کر یو جنرل سنگم کے ذریعہ نگرانی میں ڈاکٹر بیار امبیٹ کر کے 132 وی جہنتی تقریب شاندار بیوانے پر انہیں خات عمل میں لائے گئی پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر امپے پی لاوانی لنگا گارڈ مخامی سرپنچ بی سنیتا نیپ سرپنچ شیخ واہا پیمپی ٹی سی کے پوشٹی نے شرکت کس موقع پر امبیٹ کر یو جنرل سنگم صدر بی سنیواف نے سنگم سے وابستہ راکن کے ہمراہ ڈاکٹر بیار امبیٹ کر کے مجرسی میں پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور طرح سے خراجی خدرت پیش کی اس موقع پر انہوں نے آج کے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ امبیٹ کر کے زندگی کو ایک آئیڈل سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کا ادھار کی اور ان کی جانت صرف راہم قدر خدمات کی ستائش کی اس پروگرام میں مخامی وارڈ ممران سے پی ویدیا ساگر سنگم سے وابستہ ممران ڈی مورلی راجو پی دیا کر ڈی پوشٹی ڈی رمیش ڈی روی ڈی راجرام بی وجہ سنگم سے وابستہ موتبر افراد اشوک بی راجشوار ڈی سنجیو امبیٹ کر یو جنر سنگم سے وابستہ ممران کے علاوہ مخامی افوام نے شرکت کی موتار منل کے مرکز میں بی جے پی کے زیرے نگرانی ڈاکٹر بابستہ امبیٹ کر جینٹی کے پیش نظر ان کے مجسمی پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے شاندار ممانے پر خراج و خدد پیش کرنے کا بی جے پی خائدینے کی ازاد موتار منل کے مخام پر بی جے پی کے زیرے نگرانی میں ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کے ایک سو بتیس وی یوں میں پیدائش کے پیش نظر ان کے مجسمی پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور طریقے سے خراج و خدد پیش کی گئے اس پروگرام میں بحیثیت مہمانہ خصوصی کے طور پر بالکنڈا لقین چارج آر راجش وی نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا گیا ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کے آئین کی وجہ سے ہی آج تمام ذاتی ایک ستا طور پر زندگی بسر کریں اگر سب کو ایک ستا ہو پر حاصل ہونے کا اندھار کیا اس پروگرام میں مہتار مانڈال بی جے پی صدار پی ناریش بی جے پی سی پارٹی سے وابستہ خائدنو کارکنان کو دیگنے شرکت کی بالکنڈا منال کے کستانگر میں دستورہین کے ممارو بھارت رتنا کر ڈاکٹر بی آر امیٹ کر کے ایک سبتیسوی جانتی تخریب گرام پنچات میں شاندار پیمانے پر منائے کی بالکنڈا منال کے کستانگر میں دستورہین کے ممارو ڈاکٹر بی آر امیٹ کر کے ایک سبتیسوی یوں میں پیدائش تخریب گرام پنچات کے ذرین گرانے میں شاندار پیمانے پر مناخت کی گئی موقع پر مخامی سرپنچ ام تلسی ناگا بشنم ناپ سرپنچ سنیفواس گارڈ نے امیٹ کر کے مجلسی میں پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے زبردست طرح سے خراج و خدد پیش کی بات ازا انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر بی آر امیٹ کر پسماندہ تفخات پر ہونے والے ظلم وہ ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائے گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر لوگوں کو بیدار کیا ان کے دل سے خوف دور کیا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی ڈاکٹر بی آر امیٹ کر کا خیال تھا کہ سماج میں بائزہ زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بہت ضروری تعلیم بہت سے بڑائیوں کو ختم کر دیتی ہے انہوں نے کمزور تفقہ کی تعلیم کے لیے کئی ادارے خائم کے اسکول اور کالج کھولے مردوں کے ساتھ خواتیم کی ترقی پر توجہ دی ان کے لیے سماج میں برابر کی حقوق کی وقالت کی ڈاکٹر امیٹ کر نے ہمیشہ خوامی تیت اور اگانیت پر زور دیا ان کا اہم کانمہ ہمارے ملک کا دستور ہے جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر بیار امیٹ کر کو سوپی گئی اس لیے انہیں بھارت کے دستور کا میمار کہا جاتا ہے اس پروگرام میں مخامی سینئر سیٹیزن پورم صدر وی ملائیہ امیٹ کر سنگم امران دل سنگم سے وابستہ راکن گرام پنچات میں امران وہ دیگر نے شرکت کی ڈاکٹر بیار امیٹ کر کے جانب سے تحریر کردہ آرٹیکل تین کے تحت لنگنا ریاست کی تشکیل عمل میں لانے کا انفرمیشن ایکٹ پروٹیکشن کمیٹی زلی صدر اے پروین کمار کا خطاب ڈاکٹر بیار امیٹ کر کے جانب سے پیشن نظر شہنیزان آباد کے پھلان چوراستے پر امیٹ کر رائٹو انفرمیشن ایکٹ پروٹیکشن کمیٹی زلی صدر اے پروین کمار نے داکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے زبردست خراج خداد پیش کی اس مخے پر انہوں نے کہا کہ ریاست لنگنا کی تشکیل عمل میں لانے کا اظہار اس پروگرام میں رائٹو انفرمیشن ایکٹ پروٹیکشن کمیٹی کے نمائندے شیکھر جی شیام کمار جی گنگا پرستات ویمولا دیوی داکھ وینو تو دیگن شرکر کی ڈاکٹر بیار امیٹ کر کے ایک سبتیسوی جینٹی دھرپلی منڈل کے مرکز میں عوامی نمائندے وہ حددران شاندار بیوانے پر انہیں خاتم دھرپلی منڈل کے مقام پر واقعی امیٹ کر کے مجلس میں پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے دلیتوں نے جشن منایا اسی طرح سے کانگریس پارٹی بی جی پی ٹی آرس پارٹی سے وابستہ قائد ان کارکنان دستور ان کے ممار ڈاکٹر بیار امیٹ کر کے مجلسی میں پر گلاہی اخیدت پیش کرتے ہوئے امیٹ کر کی جینٹی تخریب شاندار فیمانے پر منائے اس پروگرام میں کانگریس پارٹی منڈل صدر آرمو چینہ بار راجو بی جی پی مانڈ صدر لولام گنگاریٹی ٹی آرس مانڈ صدر مہی پال یادا وہ دیگر نے شرکت کی بی جی پیش کرتے ہوئے بی آرس مانڈ صدر آرمو نے ملے جی ونڈی کے حکمات کے مطابق زلے کے یوت خائد ابھیلاش ریڈی کے زیر نگرانی میں بی آرس پارٹی زلے دفتر نظام آباد میں ڈاکٹر بی آرمو ایٹ کا جینٹی تخریب کا شاندار فیمانے پر انہیں خواہد زلے تیار سدر آرمو رفن اسمبلی پیو سی کمیٹی چارمن جی ونڈی کے حکمات کے مطابق زلے کے یوت خائد ابھیلاش ریڈی کے زیر نگرانی میں صبح کے ولین ساتوں میں بی آرس پارٹی زلے دفتر نظام آباد میں مناخدہ دستورہن کے ممار ڈاکٹر بی آرمو بیٹ کر کی جینٹی تخریب کے پیشنٹ کر ان کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہنا آتے ہوئے بھرپور ترخص خراجہ خیدت پیش کی گئے بات ازدہ زلے یوت خائد ابھیلاش ریڈی نے کہا کہ آپ اپنے لئے جیتے ہیں تو آپ اپنے آپ میں ہی مگن رہو گے عوام کے لئے جیتے ہیں تو عوام تاہیات تک یاد رکھنے کے تعلق سے ڈاکٹر بی آرمو بیٹ کر کے جانب سے تحریر کردہ قول کو یاد دلایا مورتان مڈل کے مرکز میں ڈاکٹر بی آرمو بیٹ کر جیانتی کے پیشنزر ان کے مجلسی میں پر عوامی نمائد مختلف سنگاموں سے تعلق اتنے والے خائد نے پیش کی گلاہی اخیدات مورتان مڈل کے مرکز میں ڈاکٹر بی آرمو بیٹ کر کے جیانتی کے پیشنزر ان کے مجلسی میں پر عوامی نمائد وہ مختلف سنگاموں سے تعلق اتنے والے خائدین نے پھولوں کا مالا پہنا آتے ہوئے زبردست طرقے سے خراجی خدد پیش کی اس موقع پر مورتان ایمپی پی شیوالنگو سنیواز ڈی سی سی بی ڈائریکٹر ایم بھومنہ مقام سرپنج بیانن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج دستور ان کے ممار ڈاکٹر بی آرمو بیٹ کر کے جیانتی کے پیشنزر ان کے مجلسی میں پر پھولوں کا مالا پہنا آتے ہوئے خراجی خدد پیش کرنے کا اظہار کیا اسی طرح سے شہر ادراباد کے حسین ساغر کے کنارے خیام حمر میں لائے گے ایک سو پچیس پیٹ بلند ڈاکٹر بی آرمو بیٹ کر کے مجلسی میں کی نخواب گشہ عمل میں لائے جانے پر خوششی کا اظہار کیا ڈاکٹر بی آرمو بیٹ کر کے 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 میں واقعے ان کے مجلسیمی پر پھولوں کا مالا پہنا آتے ہوئے بھارپور ترقی سے خراجہ خدد پیش اس موقع پر زیٹ پی چیارمنٹ ڈیویٹھل راو نے کہا کہ ہندوستان کا آئین تحریر کرنے والے ڈاکٹر بی آر امیٹ کر ایک ہندوستانی وکل ماہر سائنس دار اور سماجری مسئلہ تھے جنہوں نے دالت تحریر کا آغاز کیا اور معاشرے کے بسماندہ تبخواست تعلق اتنے والے عوام کے حقوق کے لیے جدو جہد کی سی طرح بھارپور ہندوستان کی تامیر میں اہم ترین کردار ادا کرنے کا اظہار کیا امیٹ کر کی دورندیشی کے وجہ سے تمام ذاتوں کو ایک سحقوخ حاصل ٹی اے سار ٹی سی کے زیرے لگرانے میں شہر حضر آباد کے کلاب ہوت میں مناخضہ ڈاکٹر بی آر امیٹ کر کی 132 وی یوم پیدائش تقریب میں آر ٹی سی چیئرمن ورورہ لیمیلے باجریڈی گووردنے کی شرکت ٹی اے سار ٹی سی کے زیرے نگرانی میں دستورہ ہند میمار ڈاکٹر بی آر امیٹ کر کی جہن کی تقریب شہر حضر آباد کے کلاب ہوت میں شاندار پیمانے پر مناخض کی گئے اس پروگرام میں آر ٹی سی چیئرمن ورورہ لیمیلے باجریڈی گووردنے مہمانہ خصوصی کی طور پر شرکت کرتے ہوئے ڈاکٹر بابت صاحب امیٹ کر کی تصویر پر پھولوں کا مالہ پہناتے ہوئے خراج خدرت پیش کی بات ازہ آر ٹی سی چیئرمن ورورہ لیمیلے باجریڈی گووردنے کہا کہ امیٹ کر ایک گھرانے میں پیدا ہوئے عالمی ستح پر شہرت حاصل کرنا ہمارے لیے خابل فقر ہے اور آزاد بھارت کی تارکھ لکھنے والے بھیمراہ امیٹ کر نے تمام بھارت کی مزاہب اور ذاتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے دستورہ لکھا تھا اور آجین ہی کی بدولہ تمام بھارت میں عوام آزازی سے زندگی گزارنے کا اظہار کیا زلے کے مہنگے میں پولیس دفتر میں شاندار بیمانے پر امیٹ کر کی ایک سو تیسویں جینٹی تقریب امیٹ کر کی تصویر پر ایڈیشنل پولیس کمیشنر گری راجو مدھو سودھن راؤ نے پیش کی گلہیا خیدت زلے کے مہنگے میں پولیس دفتر میں شاندار بیمانے پر ڈاکٹر بیار امیٹ کر کی ایک سو تیسویں جینٹی تقریب مناخت کی گئے اس موقع پر ایڈیشنل پولیس کمیشنر گری راجو نے شرکت کرتے ہوئے ان کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے خراج خیدت پیش کی باطل سے انہوں نے کہا کہ دستورہ ان کی میمار ڈاکٹر بیار امیٹ کر کی جاری سے ترتیب دیا گیا خانون ملک میں مقیم تمام عوام کی بھلائی اور ترخی کے لیے اہن روڈ ادا کرنے کا اظہار کیا ڈیچ پلی ریالوے سٹیشن پر پیدل چلنے والوں کے لیے پول کی تعمل کے لیے ایم پی ڈی ایرون کی جی ایم آرون کمار سے نمائے دے گی نظام آباد کے ایم پی آر وی دھرمپوری نے ساؤ سینٹرل ریالوے کے جی ایم آرون کمار سے کہا کہ وہ نظام آباد دلے کے دیچ پلی ریالوے سٹیشن پر پیدل چلنے والوں کا پول بنائے اس موقع پر انہوں نے آج سکنڈراباد میں ساؤ سینٹرل ریالوے کے رفتر میں جی ایم سے ملاقات کی ایم پی آر وی نے ریالوے کے جی ایم کو سمجھائے کہ ریالوے سٹیشن پر فوٹ اور اوپر بریج نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو پلیٹ فارم تبدل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور اکثر حادثات پیش آ رہے ہیں انہوں نے جی ایم کی توجہ دلائے کہ ریالوے سٹیشن کے دوسری طرف ایم ایم اے آر او ایم پی ڈی او پرائمری ہیل سینٹر مانت سدن اور دیگر تعلیمی دارے موجود ہیں جس کی وجہ سے مسافروں طلبہ اور افوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور پیدا چلنے والوں کے پل کو جلد جلد دینے کے لیے اقدامات کرنے کے درخواست کے سیڈ ڈیچ پلی اور مپل کے تحت آنے والے کئی گاؤں کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اس کے علاوہ آرمور مادم نگر ارسا پلی بودن آرو بی کی تامن کی موجودہ صورتحال آرمور آدل آباد اور بودن بیدرز آلوے لائنوں سے متعلق مختلف زیر انتیوہ مسائل پر جی ایم کے تا تباہ سے خیال کیا گیا اقدام سے ہم نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سر کے پر حیدرباد میں 125 پیٹ بلند ڈاکٹر بی آرمیٹ کا مجلسیمی کا ریاستی ازرالہ کیسی آنے رقاب کشای عمل ملائی اس قابل پر ریاستی ازرالہ بھی ملا پریشان تریڈی ایمیل ایس ایمیل سیز نے کیسے امیٹ کر کی دورندشی کی اجھا سے تمام ذاتوں کو ایک سخو خاتل حیدرباد کے کلا بھاور میں ڈاکٹر بی آرمیٹ کر جیانتی تقریف سے کیے ساتھ ایسی چیارن ڈورل امیلے پارجیٹی گووردن کا ستا مظلوموں کیلئے امید کی قران ڈاکٹر بی آرمیٹ کر زلے کی برا کے سلان پر واقع بی آرمیٹ کر مجلسی میپل زید کی چیارمن ڈیوی کھل راؤ کلیکٹر راجی گاندی ہنمنتو نے پیش کی خراج یا فیدر مہارشتر کے ورنگا پاد میں ملے جیوان ریڈی کی موجودکی میں موقع لے خارجیٹی بی آرمیٹ پارٹی میں کی شاملیت تقریف زلے کی محکمی پولیس دفتر میں شاندار مہمانے پر امیٹ کر کی ایک سو بتیسوی جینتی تقریف امیٹ کر کی تصفیر پر ایڈیشنال پولیس کمیشنر گری راجو مدو سدھن راو نے پیش کی گولہی مجلس اتحاد المسلمین کی دعوت افتار میں افواق کا تاریخ حجم پولی مجلس اتحاد المسلمین صدر بیرنس کارا فمید ناویسی کی آمد پر افواق نے کیا پور جوش استقبال کو کی گئے خصوصی دعائیں آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مدت عبر کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ